پاکستان میں ٹک ٹوک نہیں بیان ہونا چاہیے کیونکہ پھر جو ہے نا آپ جیسے لڑکے اور میرے جیسے لڑکے ملکل مشکل ہو جائے گا شاہل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ انڈیا نے ٹک ٹوک اپ بین کر دیا تو اس ریسین پہ آپ کا کیا ریاکشن ہے بلکل نہیں ہونی چاہیے بین یہ تو ایک پلیٹ فارم ہے جس کے پر یہ لڑکے ہیں ہمارے جو ہیں یہ فالٹی لڑکے ہیں کھل کے سامنے آ رہے ہیں اسلام علیکم پبلک ریاکشن شو میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رتیقو رحمان انڈیا نے ٹک ٹوک ایپ بین کر دیا تو آئیے چلتے ہیں پاکستانیوں سے ان کو اپینین لیتے ہیں کیا یہ فیصلہ درست ہے یا غلط ہے اسلام علیکم ورکم السلام سر آپ کا نام شیخ سجاول احمد طعقہ کورم نظر اسب نظر آمیر یاسر غیاء شاہل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ انڈیا نے ٹک ٹوک ایپ بین کر دیا تو اس ریسین پہ آپ کا کیا ریاکشن ہے بلکل نہیں ہونی چاہیے بین یہ تو ایک پلیٹ فارم ہے جس کے پر یہ لڑکے ہمارے جو ہیں یہ فالٹی لڑکے یہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں محلی بھی یہ ایک پلیٹ فارم ایسا ہے کہ آپ اپنا ہیڈن ٹیلنٹ جو ہے وہ کسی کے سامنے شو کر سکتے ہو تو میرے خیال ہے یہ بین تو نہیں ہونی چاہیے میرے خیال میں بین نہیں ہونی چاہیے ریسٹرکشن لگ جانی چاہیے کیونکہ اب ٹکٹوک ایپ پہ اس طرح سے مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایرہ گھرہ آ کے ویڈیوز بنا لیتا ہے جس کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے پروڈکٹیوٹی نہیں ہے کوئی بھی آ کے بنا لیتا ہے اب اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے اندر پروڈکٹیوٹی ہے جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے لیکن جو ایرے گھرے ہیں نا ان کی وجہ سے ان پر رسٹرکشن لگ دینی چاہیے پوری ایپ نہیں بین کرنی چاہیے کافی لوگوں کے لیے یہ ٹیلنٹ شو کرنے کی پلیٹ فارم ہے یہ میرا اس پہ ڈسین پہ ہے کہ ٹکٹوک ایک تو سورس ہے وہ بہت ہی فاشی کا سورس ہے انڈیا والے یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے آتے ہیں پیڑی پیڑی شکلے بنا رہتے ہیں کالے اٹھ کے آ رہتے ہیں ہاستور پہ یار سوری سو سیڈ ہے جو کر جو ان کا ہے وہ تو بہت ہی عجیب لگتا ہے ہر کسی نے اپنا انڈنگ کا سورس بنایا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے زیادہ نقصان ہے جو انڈ کر رہے تھے جو ابھی بلکل شروع ہوئے تھے ان کو بھی شوخی چڑی تھی کہ ہم بھی شروع ہیں اور ہم بھی کمائیں وہ بھی کہتے ہوں گے کہ یار اب بند ہو گیا تو کیا کریں یار فیپٹی فیپٹی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک بھی ہے نہیں بھی ہے دیکھیں نا انڈیا میں سب سے پہلے سب سے زیادہ تو یوزر تھے وہ انڈیا تھے جو ٹک ٹاک ڈال کے ویڈیوز وغیرہ ڈال رہے تھے فیس بوک پہ اور کافی یعنی کہ اسے ان کو پوپولیٹی ملی رہی تھی ٹھیک ہے نا اور کچھ ینگ سر کے پاس پلیٹ فارم تھا کچھ کے پاس نہیں تھا جن کے پاس نہیں تھا وہ چلو ٹک ٹک سے انڈنگ وغیرہ کر رہے تھے لیکن کچھ جن کے پاس پلیٹ فارم تھا وہ بھی اور لیڈی آ کے کرتے کچھ کے ایکٹنگ اچھی تھی کچھ کی ایکٹنگ نہیں اچھی تھی تو میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں کو اس سے نقصان بھی ہوا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کا پوزیٹیو ویوز بھی ہیں باقی کے لیے لیکن اگر ہم انڈیا جنریشن کی بات کریں تو ان کو اس کا کافی نقصان ہوا ہوگا بند نہیں کرنی چاہیے تھی اس طرح ان کی بہت ان کی حالات خراب ہوں گے سٹوڈنٹ بغیرہ ان کی خودمشی کریں گے بہت اچھا کام ہے کیونکہ یہ اس وجہ سے سٹوڈنٹس بھی اپنے پڑھائی پر فوکس نہیں دے رہے تھے اور ویسے بھی بزنس مین پرسنٹ بھی جو ہے نا وہ اس ایپ کے ویسے بہت زیادہ ڈسٹرپ تھے کیونکہ جتنا بھی فری ٹائم یا ان کے پاس کاروباری ٹائم ہوتا تھا وہ موبائل یوز پر یہ ایک ایسی چیز تھی جو ٹائم پاس کے لیے سب سے بیسٹ لوگوں کے لیے اس کی مویل تھی تو ہر بندہ ٹک ٹک یوزر تھا بن گیا تھ جس کو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا تھا وہ بھی ٹک ٹک پر آ گیا تھا جس کو گھر میں ایک بار کوئی کھانے کے لیے نا پوچھے وہ بھی ٹک ٹک پر اپنے آپ کو ٹک 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 سمجھنے لگیا تھا تو اس ویسے اچھی ہے کہ بندہ اپنی سوسائٹی میں جو ہے نا اپنی سیڈی پر انسان فوکس رکھے اپنی جو ہے فیوچر پر فوکس کرے اس طرح کے بیہودہ کام اور اس طرح کے ٹائم پاس چیزوں سے بندہ آویل کرے دور رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے نا پیسے انڈیا نے اچھا کیا ہے یہ جو کیا ہے ٹھیک ہے اب ان کی عوام تو کافی فیموس ہوگی تھا پاکستان کی باری ہے ٹھیک ہے پاکستانی عوام کو پوپلٹ کریٹرز ملنے چاہیے ٹک ٹک کے ساتھ ساتھ 59 چائنہ کی ایپس بھی بین کر دی گئی ہیں تو اس کی کیا وجہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ چائنہ کے ساتھ جو لڑائی ہو رہی ہے انڈیا کی وہ ہے یا انڈیا کو اپنا کوئی ڈیٹا چوری چوری ہونے کا خطرہ ہے نہیں ڈیٹا اس میں تو میرے خل کوئی چوری نہیں ہوگا انڈیا جو نا یہ خار نکالتا ہے ہر دور میں پاکستان کے ساتھ چائنہ کے ساتھ تو یہ خار بازی ہو رہی میرے ساتھ نہیں ڈیٹا چوری کا تو نہیں مسئلہ ان کی اصل میں چائنہ کے ساتھ لڑائی کا ہی مسئلہ وہ خار بازی دکھا رہے ہیں اصل میں وہ کچھ کر نہیں سکتا انڈیا تو وہ پھر اسی طرح کے ہرکنڈے اسمال کر سکتا ہے یار بسیکلی جو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بغیرہ میں جو انڈیا اور چائنہ کے آپس میں جو لڑائی چل رہی ہیں اور جو ان کی جھڑپے چل رہی ہیں آپس میں تو انہوں نے اپنی سیکیورٹی کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو اقتام اپنے کنٹری کے لیے کیا وہ بہتر ہوگا ہم اس پوائنٹ آف یو سے کہہ سکتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ شاید ان کے لیے کوئی فائدہ مند ہے الٹا ان کے لیے نقصان ہی ہے مجھے تو یہ ہے جو انڈیا کے ساتھ جو چائنہ کا مسئلہ ہے وہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے انہوں نے اس لیے شاید بند کی ہو کہ ان کا چاہید ڈیٹا نہ چوڑی ہو جائے یہاں وہ جائی بتا ہے ایپ جب ہم ایک انسٹرول کرتے ہیں تو سارا اللہو مانگتے ہیں آپ کے فون کا آپ کے آپ کی لوکیشن سار چیز اور آپ کا کیمرہ بھی ایکسس کر لیتے ہیں تو اس سے بہت کچھ کر سکتے ہیں شاید ان کی سوچ ایسی ہو کہ ان کو سیف کرنے کے لیے اس پاس ان کی ایپ بند کی ہیں بس ان کو اپنا ڈیٹا چوری ہونے کا خطرہ ہے اور لڑائی کی بھی وجہ ہو سکتی ہے ان کے بندے انہوں نے مارے ہیں بلکل بلکل یہ اس لیے بند کی ہے کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے چائنہ آرمی ایک سٹرونگ آرمی ہے چائنہ جو ہے پورا ان کا سٹرونگ ہے تو ان کو پتہ ہے کہ وہ ان سے لڑت ہو سکتے نہیں انڈیا والے ان کا لگ داگ بورڈر پہ جو ان کا چائنیز آرمی سے انڈین آرمی کی جو حالت ہوئی تھی تو ان کو یہی خدش ہے کہ کہیں وہ چائنہ جو ہے انڈیا کے اوپر اس طرح ڈیٹا کے سرور سے کہیں یہی نہ ہوگے انڈیا کے اوپر چائنہ کا پورا کا پورا قبضہ ہو جائے تو ان کو اس چیز کی ٹینشن ہے اس لیے انہوں نے وہ 59 ایپ جو اینا بلوک کروا دیا یہ لڑائی کی وجہ ہے بائی گور کیا گیا جب یہ ان کا چائنہ پہ بورڈر پہ لڑائی ہوئی تھی آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان میں بھی ٹک ٹک جو ہے وہ بین ہو جانی چاہیے یا نہیں نہیں پاکستان میں ٹک ٹک بین ہونی تو نہیں چاہیے بس یہ جو یہ کچھ کونٹنٹس ایسے ہوتے ہیں جو مطلب آپ سمجھتے ہیں جو ایزنٹ فہاشی پھلا رہے ہیں اس کو جو ہے نا اس پہ بین لگنا چاہیے یہ مطلب جو ایسا کام کرے اس کا آکاونٹ بین ہو جانا چاہیے میرے خیال میں بلکل نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان میں بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنا ٹیلنٹ دکھا رہے ہیں ٹک ٹک کے ذریعے ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی میرے پوائنٹ آف یو سے میں ٹک ٹک یوزر نہیں ہوں میں اس کا مخالفت ہی کروں گا کیونکہ یہ بیسیکلی ایک فہاشی کا پلیٹ فارم ہے لوگ اس سے کافی زیادہ فہاشی پھٹھا رہے ہیں لڑکوں کے لئے ٹھیک ہے اگر وہ بنا رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ لیکن گرلز کے لئے میں اس کو اللہ بھی نہیں کرتا اور پسند بھی نہیں کرتا میرا اس کے ساتھ یہ بیو ہے کہ پاکستان میں بین ہو جائے تو اچھا ہے کیونکہ پاکستان میں بھی کچھ لوگ ایسی ہیں جو ان کر رہے ہوں گے ان کے لئے نقصان ہے ٹھیک ہو گیا لیکن پاکستان کے یہ دیکھیں نا ہر کوئی بچہ بچہ اٹھ کر ٹک ٹک بنا رہا تو یہ ایک ایسا مسلم ہوتے کہ ایک لیڈیز کو نہیں جائز کہ وہ ادھر آ کے اس طرح کرے ڈانس کرے یہ کرے یہ ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا پاکستان میں ٹک ٹک نہیں بیان ہونا چاہیے کیونکہ پھر جو ہے نا آپ جیسے لڑکے اور میرے جیسے لڑکے ان کے لئے مشکل ہو جائے گا بلکل بلکل پاکستان میں یہ انڈیا سے پہلے یہ چیز بیان ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا اسلام ہمارا مذہب یہ چیز جو ہے نا اس چیز پر نہیں کہتا یہ دیکھیں نا جو چیزیں ہمارے اسلام میں نہیں ہیں اب یہ اس وعہ سے ہمارے کلچر میں یہ چیزیں اللہ ہونی تھی کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو ہے پاکستانی عورتیں پاکستانی لیڈیز اس چیزیں ٹکٹو کا ایپ کے اوپر کیا چیزیں چل رہی ہیں اس کے اس وعہ سے بہت زیادہ فہشیس ایپ کے وعہ سے پھیل گیا پاکستان میں جو چیز ہونی نہیں چاہیے کیونکہ یہ چیز جو یہودی چاہتا تھا کہ مسلمان عورتیں اور مرد اس چیز پر انوال وہ انہوں نے اس ایپ کے وعہ سے یہ چیزیں کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح کے جن کی جو مطلب گھر کے محول نہیں ٹھیک تو آپ ان لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی بہین بیٹیاں ٹکٹو کے اوپر کیس سے آئی بھی ہیں جو چیز ہمارے مذہب میں نہیں علاؤ مسلمان عورت کے لیے اور پاکستان جو ہے ان کے لیے یہ چیزیں پاکستانی ہونے کے لیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تو یہ ہمارے پاکستان میں سب سے پہلے بین ہونی چاہیے تھی نہیں پاکستانیوں کو تو موقع ملنا چاہیے کیونکہ پہلے انڈیا میں زیادہ یوزر تھے آپ پاکستان میں شاید بڑھ سکتے ہیں یوزر جی تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ